ان کے مکان کے اندر وہ کون سی خاصیت ہے کہ ان کا مکان جب یہ گھر والے چلے جاتے ہیں تو مغرب کے تقریباً تیس سیکنڈ کے بعد تمام گھر کی لائٹس خود بخود آف ہو جاتی ہیں اور گھر میں کوئی شخص مجود بھی نہ ہو تو سورج تلو ہونے کے تیس سیکنڈ کے بعد گھر کی تمام لائٹس آن ہو جاتی ہیں وہ کون سی تیکنیک استعمال کی گئی اور انہوں نے فیزیو تھراپی کی مشین خود بنائی ابھی میں نے تقریباً کوئی پونے تین سو کے قریب چیزیں بنائی ہے جو مجھے بھی نہیں پتا کیا کیا بنایا ہے آٹومیٹک خودکار چلنے والی گاڑیوں کے لیے موٹر سیکلوں کے لیے گھر کے لیے بہت چیزیں بنائی ہیں یہ جیسا کہ یہ فیزیو تھراپی مشین ہے حسب تعلق میں بڑی بڑی ہوتی ہیں یہاں لوگ فالج کے بھی آتے ہیں جو کہ جپان میں بنایا ہے تو یہاں میں نے بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑندرسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اسلام کو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایجے کے نیوز اور میں حاکم ازبان ویجڈان یوسف جنگیال ناظرین آج ایک ایسی موٹیویشنل ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جسے دیکھنے سننے اور محسوس کرنے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگا لے گئے اگر انسان کچھ کرنے پر آئے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ آج ڈسٹر کوٹلی بلخصوص ہلکا راج میل گوئی کے وہ شخص موجود ہیں جنہوں نے تعلیمی قابلیت آٹھون تک حاصل کی لیکن انہوں نے ایسی ایسی منفرد چیزیں بنائی ہیں جن کا آپ تو سوروی نہیں کر سکتے ہم ان کے اس گھر میں موجود ہیں اس گھر کا آپ کو ویزٹ بھی کرائیں گے یہ پورا گھر بارہ وارٹ بجلی پر چلتا ہے یہاں کے جو پنکھیں ہیں وہ نہایتی منفرد قسم کے ہیں نہ صرف کوٹلی بلکہ آزاد کشمیر بھر میں ایسے پنکھیں نہیں ہیں ناظرین انہوں نے وہ اور کونسی چیزیں بنائی انہوں نے ڈینڈریف ریموول مشین بنائی انہوں نے بہت بہت سی چیزیں بنائی ہیں انہوں نے ایک ایسی چیز ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ اگر بجلی چلی جائے تو وہ چیز کبھی آن نہیں ہوگی جب تک اسے آپ چھویں یعنی کہ آپ جب تک اسے ٹچ نہ کریں ان کے مکان کے اندر وہ کونسی خاصیت ہے کہ ان کا مکان جب یہ گھر والے چلے جاتے ہیں تو مغرب کے تقریباً تیس سیکنڈ کے بعد تمام گھر کی لائٹس خود بخود آف ہو جاتی ہیں اور گھر میں کوئی شخص مجود بھی نہ ہو تو سورج تلو ہونے کے تیس سیکنڈ کے بعد گھر کی تمام لائٹس آن ہو جاتی ہیں وہ کونسی ٹیکنیک استعمال کی گئی اور انہوں نے فیزیو تھراپی کی مشین خود بنائی فیزیو تھراپی ہمارے ایک رپورٹر کو ہم نے کروائی بھی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے پھر ان کے پاس آتے ہیں یہ صرف اور صرف عوامی خدمت کرنے کے لیے فری آف کاسٹ فیزیو تھراپی بھی کراتے ہیں فیزیو تھراپی دکھائیں گے ہمارے نوجوان نے کرائی اور وہ خود با خود اور بالکل انہوں نے بتایا کہ میں ایکٹیو ہو گئے ہوں باقی جو راز کی باتیں ہیں وہ میرے ساتھ ان کا نام ملک محمد شفیق کاکہ ہے یہ بتائیں گے بہت سی راز کی باتیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ کا میں پہلے جو آپ کی جو آپ نے جو چیزیں اجاز کی ہیں ان پر بعض میں بات کروں لیکن ایک چھوٹا سرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تعلیمی قابلیت آپ کی آٹھویں تاک ہے لیکن جو چیزیں آپ نے مجھے دکھائی ہیں تو میری جو بتیس سالہ زندگی میں میں نے کوئی ایسا انجین نہیں دیکھا جس نے ایسی بنائی ہے یہ خیال یہ جذبہ یہ شوک یہ کیسے آیا یہ پہلے مارے ناظرین کو بتائیں یہ سن انیس سو تھکتر سے مجھے شوک ہے اور اس وقت میں ٹی وی کا کام کرتا ہوں اور پڑھتا بھی تھا وہاں سے یہ دیکھتے 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 یہ چیزیں پھر میرے دماغ میں خود ہی ہیں کہ یہ ایسے بننا چاہیے یہ ایسا بننا چاہیے اور سپیر پارڈ کے بارے میں پتہ لگایا کہ یہ سپیر پارڈ کیا کام کرتا ہے اس کے بعد یہ میں نے چیزیں جھوڑ جھوڑ آج تک فیل کوئی بھی نہیں ہو شکر ہے اللہ انڈسٹریوں کو کام بھی ابھی میں کرتا ہوں جو بورڈ باہر سے آتے ہیں نہیں ٹھیک ہوتے وہ نہیں تیار کر دیتا ہوں اس کے بعد اللہ کے فضل سے پھر میں فیل نہیں ہوا اور ساؤنڈ آڈیو میں ہمارا نام ہے لکی ریڈیو اور ایلبا اور سونی وہ ہم تین پارٹنر تھے جن کے اندر ہیں ابھی وہ کام کر رہے ہیں میں نے چھوڑا تو نہیں ان کو حیث آتی اس کے بعد میں یہ نمے نمے جو تین نینے پروجیکٹ ان میں پھر بڑا شوق یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے ابھی میں نے تقریبا کوئی پونے تین سو کے قریب چیزیں بنائی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا کیا کیا بنایا آٹومیٹک خودکار چلنے والی گاڑیوں کے لیے موٹر سائیکلوں کے لیے گھر کے لیے بہت چیزیں بنائی ہیں لیکن ان کو فارس سیل نہیں رکھا کوئی آردوس آجا ہے سپیر پارٹس اگر آویلیبل ہو تو پھر بنا دیتا ہوں لیکن مین میرا جو کام ہے اس وقت یہ سارا الیکٹرونکس کا اور اللہ تعالی مجھے دے رہا ہے یہاں جناب جن کی دڑیں خراب ہوتی ہیں ان کا لائف ری ہے اور جو زخم ٹھیک نہیں ہوتے شوگر والے مریضوں کے کینسر کے جو زخم ہوتے ہیں ان کا بھی لائف ری ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر دار والا کوئی ڈراب لے کر جاتا ہے جو یہاں آجاتا ہے اس کے لیے ہر چیز فری ہے یہاں کوئی دعائی کوئی ٹکا کوئی گولی ہم کسی گولی دیتے ہیں اس کے بعد ان چیزوں کا شوق بڑا یہ جیسا کہ یہ فیزیو ترافی مشین حساب تعلق میں بڑی بڑی ہوتی ہیں یہاں لوگ فالج کے بھی آتے ہیں لکوے کے بھی آتے ہیں جن کو گردے کا بھی نقص ہوتا ہے اور پتھوں کی خرابی کے لیے یہ وہاں کام کرتی ہے یہ تقریبا میں نے بیس سال پہلے بنائی اچھا شفیق آگر صاحب فیزیو ترافی والی مشین آپ نے بیس سال پہلے بنائی یہ مثلا آئیڈیا کس طرح کام بھی یہ ٹھیک کرتی ہے یہ تھوہا سر ناظرین کو بتائیں کہ آخر کار پھر اس کو بنانا اس پر اپنی ذاتی جیب سے پیسے خرچ کرنا اور عوام سے پیسے بھی وصولہ کرنا فیزیو ترافی جیسی سولت دینے پر یہ خیالات کس طرح ہے یہ خیالات اس طرح ہے کہ میرے تقریبا سب ڈاکٹر اور انجینئر دوست ہیں جتنے بھی اور ایسے ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں ان سے میں نے پوچھا یہ جب ٹیکہ لگتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ گولی کھاتے ہیں کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف جو انسان کے اندر چکناٹ ہوتا ہے یا نہ اس کو باس یہ آگے پیچھے کرتا ہے میرے دماغ میں بات آئی کہ اگر آدمی کو دبایا جائے تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر فیزیو تھراپی ہو اس سے ناڑیں ایک دفعہ دبائی جاتی ہیں ایک دفعہ کھلتی ہیں پمپنگ دنیا کی کوئی چیز ہو کپڑا ہے اس کو آپ جناب ایسے سے کریں گا وہ ہر دنیا کی آر چیز بہتر ہو جائے گی اس طرح میرے دماغ میں یہ بات آئی اور یہ میں نے تیار کی اس وقت اور بہترین چل گئی ہے کہ کوئی اس کا سیڈ فیکٹ نہیں ہے کسی کو نقصان نہیں دیتی یہ چیز ہے نجوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں بورے ہوں بوری خواتین ہوں ایک چیز جسے کہتے ہیں خشکی اس سے بڑے تنگ ہیں آپ نے خشکی کے لیے بھی ایک مشین منا دی اس کا آئیڈیا کیسے آیا ایکسپیرمنٹ پہلا کس پر کیا اور یہ بنائی کب یہ جب انسان کے سر میں بہت زیادہ پسینہ آتا اور وہ تھنڈی بوتلیں پیتا ہے تھنڈے پانی پیتا ہے اس سے جب جسم میں خشکی ہو جاتی ہے اور تلیر چیزیں کھاتی ہیں چیز چبا کر نہیں کھاتے پانی ہے بھے تو آستہ آستہ پی ہے یہ میری بچی کے سر میں بہت تھا بچے کھاتے ہیں اس وقت میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ یہ میں بناؤں یہ کسی ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی لیکن کوئی یہ چیز بنی ہوئی تھی اس میں بلور لگایا نیچے یہ خریدہ اس کو کاتا لگایا اور اس میں یہ گھومتا ہے اور یہ سک کرتا ہے ہوا اس میں بلور لگا ہوا اس کو دبانے سے ایک تو سر کا مساج ہو جاتا ہے اور جتنا ڈینڈر ہوتا ہے یہ باہر کھینج لیتی ہے بس اس کا اتنا سا فانشن ہے اگر آپ کو اگری زینی ٹینشن ہے اس کو تقریباً پندرہ میٹ سر میں گھمائیں وہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے یعنی کہ یہ جو چھوٹی سی مشین ہے یہ نہ صرف خشکی بلکہ زینی ٹینشن اسے پندرہ میٹ آپ اپنے سر میں اسے گھمائیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ کدن سال پہلے بنائی تھی یہ اس کو ہو گیا تقریباً چار پائیں سال تو ہو گیا چھے سال ہو گیا ایک بات میں اس پر بڑی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو سبزادی ہیں ان کے سر پر خشکی تھی آپ نے مشین بنائی وہ خشکی ختم ہو گی تو کیا اس کے بعد پھر دوبارہ وہ خشکی پیدا ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتی ہے پھر وہی چیزیں کھانے سے جو بتائی ہیں ابھی یعنی ارتیاط کرنی پڑی ارتیاط کرنی پڑی اچھا ابھی ایک اور بڑی آپ نے بڑی دلچسپ ایک چیز بتائی تھی بجلی آتی ہے جاتی ہے چارجر ختم ہو جاتا ہے موبائل کا بعض کاری ایو پی ایس لگے ہیں جن کا روم ہے ایو پی ایس کی بیٹری لو چارجر آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ نے عوام کے لیے ایک بڑی خوبصور چیز بنائی ہے میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے آپ سب بتائیں وہ کام کسا کرتے ہیں فول تو چارج کرتی ہے تقریباً تین گھنٹے لیکن تین گھنٹے اس کو کون گمائے یہ ایک اتیار کی ہوئی ہے عام سی چیز ہے اس کو پن لگائیں اور اگر کوئی یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری بات کرنی ہے اور اس کو گماتے جائیں اور یہ چارج کرتا جائے گا موبائل کو یہ آگے پن ہے اس کو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو گماتے جانا ہے یہ گماتے جائیں گے موبائل پر بات بھی کریں بیٹری بھی چارج ہو کی جائے گی اتنی ہو جائے گے کہ آپ آدھا گھنٹہ بات کر سکتے ہیں یہ چیز بنائی ہوئی ہے چیزیں تو آپ نے تمام منفرد بنائی ہیں ایک چیز بڑی منفرد قسم کی ہے کہ بساقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم بات کا ذہمت نہیں کرتے کہ اس کا بٹن ہم بند کر دیں تو لائٹ آتی ہے تو ٹی وی آن ہو جاتی ہے اور بساقات ہماری جو مشنری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں آپ نے اس کا ایک خصوصا توڑ نکالا ہے بڑا زبردست وہ میں چاہتا ہوں آپ امام کو اپنی زبانی خود بتائیں وہ بھی مجھے تقریباً اٹھائی سال سے بنا رہا ہوں اور پاکستان میں اویو ایویلیبل نہیں اگر آتے ہیں تو تقریباً کچھ چار دار کا کچھ پانچ دار اگر گرنٹی بھی نہیں ہے ہمارا جو یہ تیار کر رہے ہیں ابھی تو یہ میں نے دیوار پر لگایا اس کام تھریش ہوئے تیار کرتے ہیں اس میں جو چیز لگائیں گے لائٹ جائے گی آئے گی اس نے آن نہیں ہونا اس کو ٹچ کریں گے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ بہت بہترین استری ہے ایک ہزار بارہ سو وار تک یہ بہترین کام کرتی ہے یہ ہمارے پاکستان میں ابھی تک کسی کمپنی نے نہیں تیار کی یہ کہ اتنی مقدار میں نہیں بناتا کوئی آگیا آپ بنا آگے دے دی ٹھیک ہے نا اور وہ دوست کوئی آگیا لو جی یہ بنا دو یہ بنتی بھی سستی ہے فکر میں سات آٹھ سو روپے کی جنہیں سات آٹھ سو روپے میں یہ بن جاتی ہے بن جاتی ہے جو چیز اس کے شروع میں آپ لگائیں گے وہ چیز آپ کام کرے گی آگے پنک ہے اس طرح ہے ایل سی ڈی ہے ڈیک ہے کمپیوٹر ہے جب لائٹ جائے گی اس کے بعد لائٹ آئے گی اس نے آن نہیں ہونا چاہے وہ دس سال پڑی ہے بس اس کو انگلی سے ٹچ کرنا تو اس نے آن ہونا یہ چیز ہے تو چیزیں تو سب منفرد ہیں ایک چیز ہو رہا اپنے جو آپ کا جو گھر ہے پورا باروں وارٹ بار ہے یہ کیسے کیا اور دوسری بات پورے گھر کی جو بجلی ہے گھر سے چلے جاؤ مغرب کے تیس سیکنڈ کے بعد آف ہو جاتی ہے سورج تلو ہونے کے تیس سیکنڈ کے بعد آن ہو جاتی ہے اس پر تھوڑا سا بتا دیں اس پر یہ ہے کہ ہماری لگی ہوئی یہ سولر پلیٹیں اس کے آگے ایک مین رلے لگی ہے جو کو وولڈ ملتے ہیں وہ کڑک کر کے اس کو آف کر دیتی ہیں جب دوب ختم ہوتی ہے رلے چھوڑ دیتی ہے اور آگے ہمارے پورے گھر کی لیٹیں سٹریٹ لائٹیں ہیں باہر سڑکی اور پیچھے کی یہ آٹومیٹر شام کو جال جاتی ہیں جب صبح ہوتی ہے آٹومیٹر کے یہ بند ہو جاتی ہے اور یہ چلتی بھی بارہ ملت سے ہے ہمارے گھر کا پورا نظام جو ہے یہ سارا بارہ ملت ہے اور اس پر خطرہ بھی نہیں ہے کرنٹ لگنے کا خطرہ یہ ہے وہ اگر آپ کے گھر میں بیٹری موجود ہے موٹر سائیکل کے ساتھ ہمیں ایک سرکر لگاتے ہیں سولر پلیٹیں بھی کام چھوڑ گئی ہیں لائٹ بھی نہیں ہے پھر کیا ہوگا کہ بیٹری چارج نہیں ہوتی اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے جیک موٹر سائیکل میں لگا گے تھوڑی سے ریس تیز کر دینا ہے پورے گھر کی لائٹ آب ہی بہار ہو جائے جس پر لائٹیں پنکھیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہترین چلتی ہیں یہ ہمیں بڑا فیدہ ہے اس کا انشاءاللہ اللہ خیال کرے چھوٹے چھوٹے یہ پنکھیں آپ نے میرے دکھائی تھے یہ لگے ہوئے ہیں یہ کوئی لائٹ اتنی نہیں کھاتے اگر ان کو ایک امپیر بارہ ووٹ مل جائے یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں دن رات یہ چلتے رہتے ہیں ایک تو اس سے پٹھے نہیں خراب ہوتے بڑے پنکھے سے یہ ہوتا ہے کہ اوپر چھت پر لگے ہوتے ہیں اور گرم ہوا پھینکتے ہیں پوری لائٹ ہوتی ہے اس کی ہانڈی گرم ہوتی ہے پنکھے کی پر گرم ہوتے ہیں اور یہ گرم ہوا پھینکتے ہیں میں شرطیا کہتا ہوں کہ اگر بہت زیادہ گرمی والے علاقے میں یہ کسی درے یا کھڑکی کے ساتھ لگا دیں جس سے ہوا باہر دے اندر آئے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ آدمی کو مزہ آئے گا رات کو سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے جتنے ہم چھوٹے کام کریں گے اتنا اچھا ہوں گا بچت کے ساتھ یہ چیز ہے اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل کی بیٹری ہے اس کے ساتھ لگا دیں یہ آٹھ گھنٹے نگا لے گا آٹھ سے دس گھنٹے اس پنکھے گا یہ زیادہ ایک اور جو آخر میں وہ چیز آپ نے میوزک کے والے سے میں بتائی تھی کیا مشین کا نام تھا وہ جناب ایک ہوتا ہے کارا اوکے سسٹم صرف اس وقت جپان میں بنایا یا میں نے بنایا نہ میں نے کہیں دیکھا تو نہ کبھی سنا کہ پاکستان نے یہ تیجزی تھی اور میں یہاں بیٹھ کے گاؤں میں یہ اس وقت ہلا گاؤں ہے گوئی کا علاقہ ساتھ ہی لگتا ہے اور میں لہور میں تقریباً اٹھائیس سال نکال لے ہیں میں نے ہم تین انجینئری ہوتے تھے اور تین انجینئری ریکسیور بناتے تھے ال سی ڈیاں ٹی بی جو چیزیں مارکنٹر میں آتی تھی لیکن گونڈ میڈ سے پوچھ کے کہ جی چیزیں تیار کرنی ہیں یعنی دو نمبر کام ہم نے نہیں کیا میں یہاں بیٹھا ہوں میں ٹیکس بھی دیکھ کرتا یہ جو چیزیں ہیں وہ کیا آپ نے پوچھا بھی جس کے بارے میں کارا اوکے کارا اوکے سسٹم کا مطلب ہے یہ ہے کہ ایک فریکونسی ہوتی ہے جیسے ڈول سے آدمی نہیں اکتاتا پتلی سی واض ہوگی اکتا جاتا ہے ہم جو بھی ڈیک مشینے یا وہ ڈیک تیار کرتے ہیں ایک سو اٹھاٹھ فریکونسی پر تیار کرتے ہیں کہ انسانی دماغ ڈسٹرب نہ ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپیکر سے آواز آ رہی ہوتی ہے جو دو ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر چھوٹے سپیکر دو اور لگانے پڑتے ہیں اگر اس میں کٹھے لڑکیوں اور لڑکیں بولیں گے وہ چھوٹے دبوں سے واض آئے گی کوئی میزوک ہوگا وہ ان سے واض آئے گی چھوٹے سپیکر بقایہ جو اصل کی واض ہے وہ اصل ہی رہے ہیں جیسے آپ نے کسی فلم دیکھ رہے ہیں وہ جو مکے مارتے ہیں اور شیشے بغیرہ ٹوٹتے ہیں وہ چھوٹے سپیکروں سے واض آئے گی جو باری برکم واض ہیں وہ بڑوں سے آئے گی یہ اس میں فرق ہے کچھ پیڑ مارتے ہیں پتر ٹوٹتے ہیں سب اس میں واض آئے گی جیسے جیسے آپ LCD پر جو دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹے سپیکروں سے واض آئے گی بڑوں میں نہیں آ سکتی جیسے کہ آپ کو میں نے چیک کروائے آپ نے ایک بیٹری بھی تیار کی گئی ہے جسے مسلسل چوبیس گھنٹے استعمال کرنے سے وہ ختم نہیں ہوتی اس کا کیا فنکشن ہے وہ توہر سامائے ناظرین کو بتائیں وہ فنکشن یہ ہے کہ یہ بیٹری ہے اس کے جو پرانی ہو جاتی ہیں اور کئی ہیں کہ یہ بیٹرییں خراب ہو جاتی ہیں اب بھی اس کی بیٹری اندر والی خرید ہے تو کم سے کم یہ نو سو روپے گیا ہے اس کی گرنٹی ایک گھنٹہ بھی نہیں دیتے ہو چلے نہ چلے یہ جو بیٹری اس کو مجھے بارہ سال ہو گیا بنایا ہے اور دو دفعہ سیلس کے چینج کی ہے یہ بیٹری تین گھنٹے چارج کرنے سے تقریبا تقریبا کم سے کم بھی چوبیس گھنٹے چلے گی ہے لائٹ کم ہوگی لیکن یہ بارہ دن سکون سے نکال جاتی ہے اور اس میں یہ ہری ایل ایڈی ہے ہری ایل ایڈی ہے اس کو ایل ڈی آر بھی کہتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی لیڈ پرنے سے اس کے جو سیلوں کے امپیر ہوتے ہیں وہ جناب اس کو چارج رکھتے ہیں یہ کوئی عام سیل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نکال آسائیڈ اور اس کے بعد آیا لیتھی امک سائیڈ یہ جپان کے علاوہ نکال آسائیڈ سیل جو ہے اچھا کوئی ملک نہیں بناتا اس کی اوپر مورے میں گرہاں لگی ہوتی ہیں سکینر لگا ہوتا ہے کئی پڑے لکھے کوٹلی سے لوگ آتے ہیں اس کو سکین کرتے ہیں کہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے اور اس کی ہم ایک سال گرنٹی دیتے ہیں اس کا چارجر کی بھی اور سیل دوں ناظرین گفتگو سننے تھے آپ ملک محمد شفیق کاکہ صاحب کی آپ نے جان لیا کہ یہ آٹھویں پڑے ہیں لیکن آٹھویں پڑنے کے باوجود یہ اس وقت ہمارے ملک کے پائے کے انجینئر ہیں انہوں نے جو جو چیزیں بنائی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اور آپ ان سے مل بھی سکتے ہیں فیزیو تھراپی مشین کے مطلق آپ کو ہم نے بتا دیا ہے اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ سب ٹھیک ہیں اور آپ کوئی چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے اس مٹی میں بہت سے ایسی شخصیات ہیں جن پر ہم سب لوگ تاہیات فخر کرتے رہیں گے اس لئے کے ساتھ اپنے میں زبان ویجیلانشان جنگاروی جیکنیز کیونکو اجازت دیجئے اعلان جبان